فرید احمد کی عمر تیس اور پینتیس کے درمیان رہی ہوگی وہ ایک عام سا شخص تھا اپنی وضاقتہ اور بول چال سے انپڑ معلوم ہوتا تھا مجھے معلوم ہوا کہ وہ بندہ کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتا تھا فرید نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا ریکارڈ بیان کروا دیا وکیل استغاسہ گھما پھرا کر دس منٹ تک گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا پھر اپنی باری میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس طرح جرہ کا آغاز کیا فرید صاحب آپ مقتول کو کب سے جانتے تھے وہ میرا پرانا دوست تھا اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا ہماری جان پہچان کو بیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ویری گوڈ میں نے سرسری انداز میں کہا پھر پوچھا پتا چلا ہے آپ کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں آپ کے کام کی نویت کیا ہے میں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہوں اس طغاسہ کے گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کام کی نویت یہی ہے کہ میں کپڑا بنانے والی ایک مشین کو چلاتا ہوں اور آپ کے دوست مقتول رفیق شاہ کا کیا ذریعہ معاش تھا شاہ جی کا کاروبار تھا کس قسم کا کاروبار مختلف قسم کے کاروبار اس نے جواب دیا زیادہ تر وہ چیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا آپ مقتول کے دیرینہ دوست تھے میں نے اسے گھسنے کی غرض سے کہا اس کے مزاج اور آدات سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے جی ہاں بڑی اچھی طرح وہ گہری سنجیدگی سے بولا وہ بہت ہی امدہ انسان تھا دوسرے انسانوں سے ہمدردی رکھنے والا وہ ہر مشکل پریشانی میں لوگوں کے کام آتا تھا اور یہ کام آنا عموماً مال یعنی روپے کی شکل میں ہوتا تھا میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا وکیل صاحب روپے پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے زندگی کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں اس نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا شاہ جی عام طور پر لوگوں کی مالی مدد ہی کیا کرتا تھا اور یہ مالی مدد کرز کی صورت میں ہوتی تھی ظاہر ہے کوئی ایسے ہی تو اپنا روپے اٹھا کر کسی کو نہیں دے دیتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا پھر وہ اپنے پیسے کی وصولی بھی کرتا تھا ہے نا میں نے پوچھا وہ بولا یہ تو اس کا حق بنتا تھا اور یہ وصولی سود در سود ہوتی تھی پیسے کے کاروبار میں انسان منافع تو لیتا ہی ہے گویا مقتول لوگوں کو سود پر پیسہ دینے کا کاروبار کرتا تھا اس نے اسبات میں گردن ہلائی جی ہاں مقتول نے نگینہ بیگم کو بھی ایک بھاری رقم کرز دے رکھی تھی جی پچاس ہزار روپے اس نے جواب دیا اور وہ نگینہ بیگم سے دو لاکھ وصول کرنے کا خواہا تھا ظاہر ہے جب نگینہ بیگم نے وقت مکررہ پر شاہ جی کی رقم واپس نہیں کی اور وقت گزرتا چلا گیا تو منافع کی رقم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا وہ مقتول کے حق میں گواہی دیتے ہوئے بولا دو سال میں پچاس ہزار کی رقم منافع کی رقم کے ساتھ مل کر دو لاکھ بن گئی تھی منافع یا سود کی رقم میں نے گواہ کو تیز نظر سے گھورا آپ کوئی بھی نام دے دیں وہ بے پروائی سے بولا ایک ہی بات ہے کیا یہ صحیح ہے کہ ملزم مقتول اور نگینہ بیگم کے بیچ رقم کے لیندین کے سلسلے میں کوئی سیٹلمنٹ کروانا چاہتا تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا اور ملزم کی یہی مصبت کوشش ملزم اور مقتول کے درمیان تنازع کا سبب بن گئی تھی کوشش یا سازش جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھ ہی سے پوچھ لیا میں نے چونک کر گواہ کی طرف دیکھا کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا ملزم ان دونوں کے بیچ کسی مصالحت یا مفاہمت کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس نے ایک سکیم تیار کی تھی کیسا الو اور کون سی سکیم میں نے جنجلاہٹ بھرے انداز میں استفسار کیا اب آپ میری زبان کھلوا ہی رہے ہیں تو سنیں وہ برہمی سے بولا یہ جو آپ کا موقع ہے نا یہ ڈبل گیم کھیل رہا تھا ڈبل گیم کیا مطلب ایک طرف اس نے نگینہ بیگم کو آسرہ دے رکھا تھا اور اگر وہ اس کی بات مان لے تو یہ رفیق شاہ سے اس کی جان چھڑا دے گا گواہ نے تلخ لہجے میں بتایا اور دوسری جانب یہ رفیق شاہ کو ایک لاکھ پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا موقع مقتول کے ساتھ ایک لاکھ میں مکمکہ کرنے کی کوششوں میں تھا اور اس رقم کی ادائیگی بھی آسان اقساط میں چاہتا تھا تاکہ نگینہ بیگم کے لئے کوئی دشواری پیدا نہ ہو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا لیکن نگینہ کو آسرہ دینے اور اس سے کوئی بات منوانے کا قصہ وہ سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھاتا ہوں وہ بڑے بزرگوں کی مانند بولا دراصل آپ کا موقع نگینہ کی بیٹی فوزیہ پر ریج گیا تھا اس نے نگینہ سے کہا تھا کہ اگر وہ فوزیہ کی شادی اس سے کرنے پر تیار ہو جائے نجات دلا دے گا یہ ہے کل کہانی جناب لیکن ملزم تو ایک شادی شدہ شخص ہے میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے تین بچے بھی ہیں کیا کسی شادی شدہ اور تین بچوں کے باپ کے لئے دوسری شادی کے ممانت ہے اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں سوال کیا آپ کا قانون اس سلسلے میں کوئی قید لگاتا ہے قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں نے آپ سے یہ سوال ذاتی حیثیت میں پوچھا تھا بہرحال میں نے لمحاتی توقف کیا پھر جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا فرید صاحب ملزم اور مقتول کی باہمی چپکلش کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ظاہر ہے ملزم کو نگینہ کے گھر میں مقتول کا آنا جانا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا وہ معینی خیز انداز میں بولا یہ کباب میں ہڈی والی بات تھی کباب میں ہڈی میں نے چونک کر گواہ کی جانب دیکھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وکیل صاحب وہ اسراری لہجے میں بولا ایک جانب تو ملزم فوزیہ کو حاصل کرنے کے لیے نگینہ کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوسری طرف نگینہ نے دو لاکھ کی رقم ہڈپ کرنے کے لیے رفیق شاہ کو مختلف قسم کے سبز باغ دکھا رکھے تھے مثلا کون سے سبز باغ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا آپ تو ایک پر ایک انکشاف کیے جا رہے ہیں میرا اشارہ فوزیہ کی طرف ہے وہ زوم آئینی انداز میں بولا سبز باغ فوزیہ میں نے ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہیں آپ کا یہ مطلب تو نہیں کہ مقتول رفیق شاہ نگینہ کی بیٹی فوزیہ میں دلچسپی رکھتا تھا اور نگینہ نے مقتول کو اس حوالے سے کوئی امید دلا رکھی تھی جی ہاں میرا بالکل یہی مطلب ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا اگر ایسی بات تھی تو پھر مقتول اور ملزم کے درمیان رنجش کا کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا نگینہ بیگم ملزم کو صورتحال سے آگاہ کر دیتی اور اپنا راستہ بدل لیتا نہ کباب رہتا اور نہ ہی اس کے اندر ہڈی یہ اتنا آسان نہیں تھا وہ پرخیال انداز میں بولا اس میں مشکل کیا تھی میں نے پوچھ لیا یہ بات تو تیہ ہے اور مقتول نے مجھے اس حوالے سے کئی بار بتایا تھا کہ نگینہ بیگم فوزیہ اور مقتول کے ملاب کے لیے راضی تھی اور اس کام کے لیے اس نے مقتول سے مزید دو لاکھ کا مطالبہ بھی کیا تھا لیکن وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا لیکن سارا مسئلہ تو فوزیہ کا تھا فوزیہ کا کیا مسئلہ تھا فوزیہ رفیق شاہ کو پسند نہیں کرتی تھی اوہ میں نے مسنوعی تفکر کی اداکاری کی حالانکہ فوزیہ کی زبانی یہ سچائی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی تو اس کا مطلب ہے میں نے سرسراتی ہویا آواز میں کہا فوزیہ ملزم میں دلچسپی رکھتی تھی میں اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ سرسری لہجے میں بولا البتہ یہ حقیقت ہے کہ ملزم بری طرح فوزیہ پر فریفتا تھا اور وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ مقتول کا ٹارگٹ بھی فوزیہ ہی ہے لہٰذا وہ مقتول سے سخت خار کھانے لگا تھا مقتول کا نگینہ کے گھر آنا اسے بڑا ناغوار گزرتا تھا اور اسی لیے ملزم نے مقتول کو دو تین مرتبہ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ نگینہ کے گھر آنا جانا چھوڑ دے ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اور پھر ملزم کا کہا ہوا حرف با حرف سچ ثابت ہوا وہ میرے دوست رفیق شاہ کی جان لے کر ہی رہا افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی میں نے پوچھا کیا ملزم نے آپ کے سامنے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی نہیں گواہ نے جواب دیا مجھے رفیق شاہ نے اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا رفیق شاہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا جو آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھا جائے میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا بہرحال آپ نے نگینہ اور فوزیہ کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ ان دونوں کا نام استغاسہ کی گواہوں کی فہرست میں شامل ہے ان کی باری پر میں یہ تمام تر سنسنی خیز سوالات ان ماں بیٹی سے ضرور پوچھوں گا وہ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا عدالت کا مکررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو بھکتنا ممکن نہیں تھا لہٰذا جج نے تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا سامین کرام آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان جس کا نام ہے میٹھا زہر یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی اگلی پیشی پر نگینہ کا ایک پڑوسی زفر علی گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہوا وہ اپنا حلف یا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاسہ اسے مختلف طریقوں سے گھز کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ رفیق شاہ کا قتل کرنے کے بعد ملزم بڑے افرہ تفریق عالم میں جائے وکواہ سے فرار ہوا تھا زفر علی نے نہ صرف یہ کہ نگینہ بیگم کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز سنی تھی بلکہ اس نے ملزم کو وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا وکیل استغاسہ نے زفر علی کی جہاں بخشی کی تو میں بری طرح اس سے لپٹ گیا زفر علی کی عمر چالیس سے متجاوز تھی وہ ساملے رنگ کا ایک دراز کامت شخص تھا اس کے سر کے بال بڑی تیزی سے رخصت ہو رہی تھے میری معلومات کے مطابق وہ کسی سرکاری محکمے میں ملازمت کرتا تھا زفر صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں جراہ کا آغاز کیا آج کل آپ کون سا ٹونک استعمال کر رہے ہیں وہ میرے اس عجیب و غریب سوال پر چونکا اور پوچھ بیٹھا جی ٹونک میں سمجھا نہیں میرا مطلب ہے ہیر ٹونک میں نے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا آپ کے بالوں کا معاملہ خاص مشکوک اور مخدوش نظر آ رہا ہے اوہ تو آپ کا اشارہ اس جانب تھا وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا پھر کہا جاتی ہوئی بہار کا غم کیا کریں ٹھیک ہے ہم فی الحال غم اور ماتم کو پیچھے چھوڑ کر اس کیس پر توجہ دیتے ہیں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا پھر پوچھا کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے وقوعہ کی رات نگینہ بیگم کے گھر میں فائرنگ کی آواز سنی جی ہاں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں آپ اس وقت کہاں تھے میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا اس نے بتایا مجھے قریبی جنرل سٹور سے کوئی سودہ لانا تھا آپ کا گھر جائے وقوعہ یعنی نگینہ بیگم کے گھر سے کتنے فاصلے پر واقعہ ہے میں نے اس تفسار کیا بس ایک دو مکان کے فرق سے ہمارے گھر آمنے سامنے ہیں تو جب آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر جنرل سٹور کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو آپ نے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز سنی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پھر پوچھا ذرا سوچ کر بتائیں فائرنگ کی آواز کتنے بجے سنائی دی تھی میرا خیال ہے اس وقت رات کے سوہ نو بجے تھے اس نے جواب دیا میں نو بجے والے خبرنامے کی ہیڈ لائنز دیکھنے کے بعد ہی گھر سے نکلا تھا فائرنگ کی آواز سننے کے بعد آپ نے کیا کیا میں نے جراہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے اس فائرنگ پر آپ کا رد عمل کیا تھا رد عمل میں گھبرا گیا تھا اس نے جواب میں بتایا اور اپنے گھر کے دروازے پر رکھ کر نگینہ بیگم کے گھر کی طرف دیکھنے لگا تھا زفر صاحب آپ نے وکیل استغاسہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس فائرنگ کے فوراں بعد آپ نے ملزم کو نگینہ بیگم کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا میں نے کہا آپ کو ملزم کے ساتھ کوئی شے بھی دکھائی دی تھی جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے کیا آپ ملزم کو شکل سے پہچانتے تھے جی پہچانتا تھا اس نے اسبات میں گردن ہلائی پھر کٹہرے میں کھڑے میرے موکل اجاز حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ شخص اکثر نگینہ بیگم کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اس کی کریم کلر مزدہ کار نگینہ کے گھر کے باہر میں نے کئی بار کھڑی دیکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ ملزم اور اس کی گاڑی کو اچھی طرح پہچانتے تھے میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا لہٰذا جب وقوع کی رات ملزم کو آپ نے افرہ تفریق کے عالم میں نگینہ بیگم کے گھر سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھا تو آپ کو اس کی شناخت میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے تائیدی انداز میں کہا مجھے واقعی ملزم کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی اور آپ کو اس وقت ملزم کے ہاتھ میں جو شیع نظر آئی تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں پہلے تو یہی سمجھا تھا کہ وہ کوئی پائپ کا ٹکڑا ہے اس نے جواب دیا مگر بعد میں خیال آیا کہ وہ ریولور ہو سکتا ہے بعد میں خیال آیا بعد میں کب نگینہ بیگم کو دیکھ کر نگینہ بیگم کو دیکھ کر کیا مطلب میرا مطلب ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا جب ملزم بھاگتے ہوئے نگینہ بیگم کے گھر سے نکلا تو اس کے ایک ہاتھ میں میں نے ایک سیاہ سی دھاتی چیز دیکھی تھی یہ شخص اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنن فانن وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں حقیقت حال جاننے کے لیے نگینہ بیگم کے گھر کی جانے بڑھا میں جیسے ہی نگینہ بیگم کے دروازے کے قریب پہنچا وہ مجھے نظر آ گئی وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی میں نے پوچھا کیا ہوا ابھی میں نے آپ کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز سنی تھی اندر کسی نے رفیق شاہ کو قتل کر دیا ہے نگینہ بیگم نے روحانسی آواز میں بتایا میں رفیق شاہ کو بھی اچھی طرح جانتا تھا میں نے نگینہ بیگم سے پوچھا رفیق شاہ کو کس نے قتل کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی ابھی وہ بندہ آپ کے گھر سے دوڑتا ہوا نکلا تھا جو کریم کلر کی مزڑا کار میں آپ سے ملنے آتا ہے میں اس کا نام نہیں جانتا آپ اجاز حسین کی بات کر رہے ہیں نگینہ بیگم نے کہا میں بھی اجاز ہی کو دیکھنے کے لئے دروازے تک آئی تھی اجاز اور رفیق شاہ دونوں گھر میں موجود تھے پھر فائرنگ کی آواز ابری میں بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی وہاں رفیق شاہ کی لاش پڑی تھی اور اجاز مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اسی لئے میں اسے دیکھنے باہر کی طرف لپکی تھی میں نے نگینہ بیگم سے کہا آپ نے جس شخص کا نام اجاز حسین بتایا ہے نا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو گیا ہے اور میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی سیاہ رنگ کی چیز بھی دیکھی ہے نگینہ بیگم نے چونک کر مجھے دیکھا اور تشویشناک لہجے میں بولی اجاز کے ہاتھ میں کہیں کوئی پسپول وغیرہ تو نہیں تھا جب ہی مجھے بھی خیال آیا کہ میں جس شے کو پائپ کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا وہ کوئی گن بھی ہو سکتی تھی یہ ہے سارا ماجرہ جناب ہم میں نے گمبیر انداز میں کہا پھر کیا آپ نے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر جا کر دیکھا تھا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے جی ہاں نگینہ بیگم مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی اندر جا کر آپ نے کیا دیکھا میں نگینہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچا گواہ نے بتایا اور وہاں ایک صوفے پر رفیق شاہ کی لاش پڑی دیکھی لاش پڑی دیکھی میں نے اسی کے الفاظ دہرائے کیا رفیق شاہ کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس دارے فانی سے کوچھ کر چکا ہے جی ہاں اس کی حالت اس بات کا مو بولتا ثبوت تھی کیا حالت میں نے کریدہ مطلب یہ کہ رفیق شاہ کی کھوپڑی پاش پاش نظر آ رہی تھی وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا اس کے جسم کا بالائی حصہ خون میں تر بتر دکھائی دے رہا تھا میں نے اس کی ایسی کیفیت سے یہی اندازہ قائم کیا کہ رفیق شاہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے زفر صاحب آپ کی یاداشت کیسی ہے میں نے اچانک ایک مختلف سوال کیا تو وہ الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا یاداشت تو میری بہت اچھی ہے وکیل صاحب ویری گوڈ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا ذرا سوچ کر بتائیں جب آپ نے نگینہ بیگم کے گھر میں فائرنگ کی آواز سنی تو اس کے بعد بھی اندر کسی نویت کی آواز ابری تھی لمحاتی سوچ بچار کے بعد اس نے بڑے وسوق سے جواب دیا نہیں جناب کیا واقعی میں نے سوالیاں نظر سے اس کی طرف دیکھا جی ہاں میں بھلا غلط بیانی کیوں کروں گا مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے نفی میں گردن ہلائی کیا آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی پھر آپ کو کس بات کا یقین نہیں آ رہا وہ مستفسر ہوا اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ فائرنگ کی آواز کے بعد نگینہ بیگم کے گھر کے اندر کسی قسم کی آواز نہ ابری ہو میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو آپ کے خیال میں فائرنگ کے بعد نگینہ بیگم کے گھر کے اندر کس قسم کی آواز ابرنا چاہیے تھی اس نے بلا آخر مجھ ہی سے پوچھ لیا میں نے نہائیت ہی سادہ الفاظ میں وضاحت کر دی اس گھر کے اندر دو لیڈیز بھی موجود تھیں نگینہ بیگم اور فوزیہ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر فائرنگ ہو اور اس پر عورتیں چیخیں نہ جب آپ نے فائرنگ کی آواز سنی اس کے فوراں بعد آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے چیخنے کی آواز تو ضرور سنائی دینا چاہیے تھی مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا واقعی میں نے ان کے چیخنے کی آواز بالکل نہیں سنی وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو قبل از وقت اور کبھی وقت گزر جانے کے بہت بعد خیال آتا ہے میں نے تنزیہ انداز میں کہا زفر صاحب اگر آپ نے جائے وقوع پر عورتوں کے چیخنے کی آواز نہیں سنی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیکھیں میں بھلا آپ کے انکشاف پر حیران یا پریشان ہوا ہوں انکشاف وہ متزبزب لہجے میں بولا میں نے کون سا انکشاف کیا ہے بھئی یہی کہ جب ملزم نگینہ بیگم کے گھر سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانے بڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگت کی کوئی شے دیکھی تھی پہلے آپ اسے پائپ کا کوئی ٹکڑا سمجھے جب نگینہ بیگم نے آپ کو بتایا کہ گھر کے اندر رفیق شاہ کا قتل ہو گیا ہے تو آپ کو خیال آیا ملزم کے ہاتھ میں پائپ کا ٹکڑا نہیں بلکہ کوئی آتشی ہتھیار مثلا پسٹول یا ریولور تھا وہ نے دامت آمیز انداز میں نگاہ چورا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پائپ یا ریولور والی بات اس نے پولیس کے امام پر اپنے بیان میں شامل کی تھی میں نے جراہ کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا زفر علی صاحب آپ نگینہ بیگم کے ساتھ جب گھر کے اندر گئے اور آپ نے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر رفیق شاہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا تو کیا نگینہ کی بیٹی فوزیہ بھی آپ کو کہیں نظر آئی جی ہاں اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور بولا وہ بھی گھر کے اندر موجود تھی اور نگینہ بیگم کی طرح بے حق پریشان بھی میں نے دو چار مزید سوالات کر کے جراہ ختم کر دی عدالت کے مکررہ وقت کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا تاہم استغاسہ کا مزید کوئی گواہ سر دست دستیاب نہیں لہٰذا جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی میں نے اپنے کاغذات پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا جنابِ علیہ میری معلومات کے مطابق نگینہ بیگم اور اس کی بیٹی فوزیہ کے سوا استغاسہ کے باقی تمام گواہان بھگتائے جا چکے ہیں چنانچہ معزز عدالت سے میری پور زور استعداہ ہے کہ آئندہ پیشی پر مذکورہ دونوں گواہان کو نمٹانے کے احکامات سادر کر دیے جائیں تاکہ اس کیس کو جلد از جلد نتیجہ خیز بنایا جا سکے That's all your honor جج نے متعلقہ عدالتی عملے اور وکیل استغاسہ کو ہدایت کی کہ اگلی پیشی پر نگینہ بیگم اور اس کی صحبزادی کو ضرور عدالت میں حاضر کیا جائے آئندہ پیشی بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی اس لیے بھی کہ اس پیشی پر استغاسہ کے آخری دو گواہان نگینہ بیگم اور اس کی بیٹی فوزیہ کو شہادت کے لیے لائے گیا تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اس دن کی عدالت کی کاروائی نے اس کیس کو نتیجہ خیز بنا دیا تھا فوزیہ اس روز پہلی مرتبہ عدالت میں آئی تھی سب سے پہلے اسی کا بیان ہوا جب فوزیہ کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاسہ جراح کے لیے اس کے قریب چلا گیا وہ پندرہ بیس منٹ تک مختلف زابیوں سے سوالات کر کے عدالت کو یہ باور کروانے کی کوشش میں مصروف نظر آیا کہ ملزم اجاز حسین بہت ہی غسیلہ شخص تھا اور وہ مقتول رفیق شاہ کو سخت نا پسند کرتا تھا وغیرہ وغیرہ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مس فوزیہ میں آپ کے گھر کا مختصر سا خاکہ بیان کرتا ہوں اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ مجھے ٹوک دیجئے گا آپ کیوں غلطی کریں گے وکیل صاحب وہ شاہ کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آپ تو وہاں آ چکے ہیں میں اس کے شکوے کا سبب سمجھ گیا وہ اس عمر پر مجھ سے خفا دکھائی دیتی تھی کہ اس رات میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے موجودہ کیس میں اپنی حیثیت کو چھپا کر اسے ہلکا سا بے وکوف بنایا تھا بہرحال میں نے اس موقع پر اس کی خفگی یا شکایت کو دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں یقیناً آپ کے گھر میں آ چکا ہوں مگر یہ عدالت ہے فیصلہ اس کیس کا چونکہ عدالت نے کرنا ہے لہٰذا اس تفصیل کو دہرانا اور آپ سے تصدیق کروانا بہت ضروری ہے وہ منتظر نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی میں نے بولنا شروع کیا فوزیہ صاحبہ آپ کا گھر لگ بھگ 130 گز کے پلات پر بنا ہوا ہے داخلی دروازے سے اندر آئیں تو پانچ فٹ کی ایک رہداری میں قدم پڑتا ہے جس کے دائیں سرے پر ایک کامن واش روم بنا ہوا ہے سامنے پہلو با پہلو دو دروازے نظر آتے ہیں دائیں جانب آپ کی والدہ کے بیڈ روم کا دروازہ ہے اور بائیں طرف ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی بیرونی رہداری میں کھلتی ہے اور دوسری نگینہ بیگم کے بیڈ روم میں ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ اکبی جانب سہن میں کھلتا ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جی ہاں اس نے اس بات میں گردن ہلائی نگینہ بیگم کے بیڈ روم سے ایک دروازہ آپ کے بیڈ روم میں اور دوسرا سہن میں واہ ہوتا ہے آپ کے بیڈ روم کے اختتام پر کچن بنا ہوا ہے آپ کے بیڈ روم کی ایک کھڑکی اور ایک دروازہ سہن میں کھلتا ہے سہن اگرچہ زیادہ بڑا نہیں لیکن بہرحال وہ سہن ہے جہاں ساتھ کرسیاں ڈال کر بڑے آرام سے بات چیت کی جا سکتی ہے آپ کے گھر کی بناوٹ دوسرے گھروں سے کافی مختلف ہے ہے نا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے تصدیقی انداز میں کہا مس فوزیہ جس وقت رفیق شاہ کا قتل ہوا آپ کہاں تھی میں نے گواہ سے پوچھا میں اپنے بیڈ روم میں تھی اور آپ کی والدہ وہ اجاز صاحب کے ساتھ سہن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی آپ کے بیڈ روم کا ایک دروازہ سہن کی طرف کھلتا ہے میں نے کہا آپ کو نگینہ بیگم اور اجاز حسین سہن میں بیٹھے نظر آ رہے تھے جی نہیں میں نے کھڑکی اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر رکھا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ رفیق شاہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے مجھے یہ بات امی نے بتائی تھی آپ کے کمرے میں آ کر نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولی فائرنگ کی آواز سن کر میں اپنے کمرے سے نکلی تھی مجھے بتایا کہ رفیق شاہ قتل ہو گیا ہے پھر میں نے امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کر اس کی لاش بھی دیکھ لی ایک بات بتائیں فوزیہ صاحبہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا فائرنگ کی آواز سن کر آپ کی چیخ وغیرہ کیوں نہیں نکلی تھی اس کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ جب فائرنگ ہوئی اس وقت میں اپنے بیڈ روم کے اندر تھی وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگی میں تو یہی سمجھی تھی کہ باہر کہیں گولیاں چلی ہیں اور یہ بات تو بالکل میرے علم میں نہیں تھی کہ رفیق شاہ ہمارے گھر میں موجود ہے جب میں اپنے بیڈ روم میں گئی تھی تو اس وقت میرے علاوہ امی اور اجاز صاحب ہی گھر میں تھے مس فوزیہ آخری دو سوالات میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس کے بعد میں اپنی جراخ ختم کر دوں گا لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا یہ دونوں سوالات انتہائی حساس اور ذاتی نویت کے ہیں لہٰذا بہت ہی سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا آپ کے جواب کی بڑی اہمیت ہے وہ ہماتن گوش ہو گئی میں نے پوچھا مس فوزیہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ ملزم آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابرے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں آپ کو کس میں بتایا ہے پچھلی ایک پیشی پر استغاسہ کے گواہ فرید احمد نے آپ کی ذات کے حوالے سے دو انکشافات کیے تھے میں نے بڑی رسان سے جواب دیا فرید احمد مقتول رفیق شاہ کا گہرا دوست ہے دو انکشافات فوزیہ نے الجھن زدہ انداز میں زیرے لب دہرائیا پھر مجھ سے پوچھا دوسرا انکشاف کون سا ہے وکیل صاحب دوسرا انکشاف یہ کہ آپ کی والدہ نگینہ بیگم آپ کی شادی مقتول رفیق شاہ سے کر کے کرد والی رقم سود در سود یعنی دو لاکھ روپے کا قصہ ختم کروانے کی کوشش میں تھی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا با خدا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی ایسی کوئی کہانی میرے علم میں نہیں ہے آپ اس سلسلے میں امی سے پوچھیں آپ نے کہا اور میں نے مان لیا میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا اب یہ دونوں سوالات میں آپ کی امی سے کروں گا پھر میں نے روح سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جنابِ اللہ